کبھی کبھی تو میرے کو لٹا ہے کہ پنجاب کو یہ ہندوستان کی سرکار بھول گئی ہے کبھی کبھی میرے کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم ہندوستان کے کہیں کسی نقشے میں ہیں جا نہیں منطری مہدے کہے کہ ہم نے ایم ایس پی دیئے ایم ایس پی آپ نے دیا ہے نائنٹی سکسٹی سیون میں کانگرس کی سرکار نے کسان کے لیے ایم ایس پی دیا تھا جب دیش موکھا مر رہا تھا تو پنجاب کے لوگوں نے ان کسانوں نے دیش کے کسانوں نے دیش کے لوگوں کا پیٹ بھرنے کا کام کیا آج کوئی کوئی آسان نہیں کر رہا کہ ہم ان کو ایم ایس پی دے رہے ہیں آدرنیا ہماری سنسل نے ان کسانوں کی ماہوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو سو سو رپے پہ بھارے پہ لائے ہوئے لوگ ہیں میرے کو شرم آتی ہے اس بات آملیدر سنگرز پلیس سٹار سباپتی میں تھوڑا تنباد کرنا چھوڑا ہے کہ تُسی آج میں نے ایس سدن وچ راشتر پتی دے پاشن تے بولن دا موقع دیتا بھائی آب روڈی صاحب میں اوز ترتی تو ہونے ہیں جس ترتی تو جڑی ترتی گروہاں گروہاں پیرہاں پگمبرہ دی ترتی ہے جواناں دی ترتی ہے تے کساناں دی ترتی ہے تے میں اپنے پاشن دین تو پہلا صاحب کمال گروہ gobrin دین سنگھ ج کی مہراج زیدا او جڑا فرمدتا فرمان شبکر منتے کب ہونے ٹیروں نہ ٹیروں حر سو جب جائے لروں نشچے کریں اپنی جیت کروں سچے پاس شاہ دائے فرمان دینال میں آج اس لوگ سباچ بولن لگے ہیں سباپتی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ میں گروہوں کی دھرتی اور جوانوں کی دھرتی اور کسانوں کی دھرتی سے آتا ہوں جوانوں کی بات آج ہمارے آدھرنیا راحل گاندی نے کیے حالانکہ وپکش دوارہ اس کو گمانے کا کام کیا لیکن راحل گاندی نے ایک بات کہی کہ اگنی ویر کو شہید کا درجہ اس دیش میں ملنا چاہیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں سباپتی صاحب کبھی کبھی تو میرے کو لگتا ہے کہ پنجاب کو یہ ہندوستان کی سرکار بھول گئی ہے کبھی کبھی میرے کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم ہندوستان کے کہیں کسی نقشے میں ہے جا نہیں جس پرکار سے ہمارے سرکار کا ہمارے پنجاب کے لوگوں کی طرف دیوار ہے ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سباپتی صاحب جب ہندوستان کے دیش کے پردان منتری جب لال قلعے پر جنڈا لہراتے ہیں اور میں گھرہ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس جنڈا لہرانے میں پنجاب کے ہزاروں نوچوان لوگوں نے اپنی شہادت دی ہے یہ افسر اس لیے پراپت ہوا ہے سباپتی صاحب میں کہنا چاہتا ہوں سباپتی صاحب میں اپنے کسان کی بات کرنا چاہتا ہوں پچھلے دیر ساتھ سے سباپتی صاحب پنجاب کا کسان دیش کا کسان آج بڑی بڑی باتیں کی گئی آدھردیاں منتری مہودے کہے کہ ہم نے ایم ایس پی دیئے ایم ایس پی آپ نے دیا نائنٹی سکسٹی سیون میں کانگرس کی سرکار نے کسان کے لیے ایم ایس پی دیا تھا جب دیش موکھا مر رہا تھا تو پنجاب کے لوگوں نے ان کسانوں نے دیش کے کسانوں نے دیش کے لوگوں کا پیٹ بھرنے کا کام کیا آج کوئی کوئی آسان نہیں کر رہا کہ ہم ان کو ایم ایس پی دے رہے ہیں کسان لیگل گرنٹی مانگتا ہے سبابتی صاحب ایم ایس پی کی لیگل گرنٹی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں سات سو کسان پنجاب کا شہید ہوا اور میری ایک آدھردیاں ہماری سنسد نے ان کسانوں کی ماں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو سو سو رپے پہ بھارے پہ لائے ہوئے لوگ ہیں میرے کو شرم آتی ہے اس بات وہ کسان اور آج آج وہ کسان ڈلی کے بارڈر اپنی بات سنانے کے لیے ڈلی آنا چاہتا ہے کیا ڈلی دیش سے الگ ہے کیا ڈلی میں پنجاب کے کسان نہیں آ سکتے ہمیں ہریانہ کے بارڈر پر روک کر ہمارے پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں ہزاروں لوگ کسان ہمارے وہاں پر انجڑ ہوئے اور کئیوں کی مرتیو ہو گئی موت ہو گئی لیکن کسان کی لیکن سرکار کی طرف سے گرمی ہے پنتالیس سنتالیس ڈگری میں بیٹھا کسان چیک چیک جر پکار رہا ہے کہ ہمیں ایم ایس پی کی لیگل گرنٹی دو ہم نے ڈلی جانا ہے لیکن انہوں کو دیش ہے ہریانہ کی پولیس کو یہ دیش کے گریمنٹری کے دوارہ دیا گیا ہو دیش کہ پنجاب کا اگر کوئی ویکتی ڈلی کی طرف کسان مو کرے گا تو گولیوں سے اس کو مار دیا جائے گا ایسا ہمارے ساتھ بیوار ہو رہا ہے سباپتی صاحب یہ حالات ہے آپ کہتے ہو کسانوں کو آپ نے کسانوں کسان ندی یوجنہ میں آپ نے بڑا کوئی انقلاب کھڑا کر دیا آپ نے کہا کہ تین لاکھ بیس ہزار کروڑ لوگوں کو ہم نے بیس ہزار کروڑ دیا ہے کسان ندی یوجنہ کے تحت میں پجاب کی بات بتانا چاہتا ہوں اندولن کے بعد ہمارے ساتھ کس پرکار کا ویوار ہوا دوہزار انیس بیس میں تیس لاکھ لوگوں کو کسان ندی یوجنہ کا فائدہ ملتا تھا جب ہم اندولن کیا سرکار کو کالے قانون جو تین بنے تھے وہ سسپینڈ کرنے پڑے واپس نہیں لیے تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کی ندی یوجنہ بند کرو دوہزار تیس اور چوبیس میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں فلور آف دی ہاؤس آٹھ لاکھ چھپن ہزار لوگوں کے کسان ندی یوجنہ سے نام کٹ دی گئے دیے گئے یہ چھوٹی بات نہیں ہے پر کہا گیا کہ ان کے کاغج انکمپلیٹ تھے اس لیے ہم نے ان کے ان کے یہ کھاتے کار دیے گئے تو پہلے آپ نے کیسے دے دیئے ساڑھے تیس سلاکھ لوگوں کو میں چلو زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں آگے ایک بات اور کہنی چاہتا ہوں سباپتی صاحب یہ کسان کا حال ہے میں بتانا چاہتا ہوں ابھی میں پیج نمبر انیس پہ پڑھ رہا تھا کہ یہ بھارتیاں نیائیں سنیتہ جہانے کی پینل کوڈ will come into force in the country from the first of July لوگوں کو انصاف دینے کے لیے اور دیش کے گرہ منتری نے law and order کی بات کہی کہ پنجاب میں law and order کی ستھی ٹھیک نہیں ہے آج سے چار پانچ مہینے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو جسٹس دینے کے لیے یہ law لے کر آ رہے ہیں آپ کبھی پاکستان کی بات کرتے ہیں کبھی چائنا کی بات کرتے ہیں کبھی کچھ اور کہتے ہیں لیکن میں آج اس صدر میں ایک بات کہنی چاہتا ہوں سباپتی صاحب ہمارا ایک ساتھی تھا اس کا نام تھا صدو بوسے والا ایک کلاکر تھا دنیا میں اس کا نام تھا چاہے تمیلاڈو ہو چاہے مہارشٹرا ہو چاہے کیرلا ہو چاہے نیو یورک ہو اس کے گانے پر دنیا جو مرتی تھی اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں سباپتی صاحب ٹائم سکوئر نیو یورک میں ہر تیسرے دین صدو موسے والا بچتا ہے بل بورڈ جو بل بورڈ دنیا کے سو گانے ان میں سے صدو موسے والا ہر روز پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ وہ وقتی رہتا ہے اس کے ساتھ ہوا کیا میں آج اس صدن کو یاد کر ہی اور بتانا چاہتا ہوں آپ کے بادیم سے کیا ہوا اٹھائیس سال کے نوجوان کے ساتھ ہم نیشنل سکیورٹی ہی بھاگ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہندوستان میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں چنتہ مت کیجئے لیکن کیا ہوا نوجوان اٹھائیس سال کے نوجوان کو گولیوں سے مار مار کر دس گولیاں مار کر دن دہاڑیں مار دیا گیا اور مارا کس نے سباپتی صاحب بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں مارا کس ایک تحار جیل میں بیٹھا ایک گینگسٹر جس کا نام لارنس اشنوی ہے اس نے مار کر کہا جیل سے انٹرویو دیا اور کہا میں نے مارا ہے میں نے مارا ہے ابھی تو سدو موسے والا مارا ہے ابھی اس کے باپ کو بھی مرنا ہوگا جیل سے انٹرویو دیا آپ نیشنل سکرپی بات کرتے ہیں کب انتصاب نہیں گیا سدو موسے والا کھو کیا ہوگا اٹھائی سال کا نوجوان جس کی ماں کے ایک بیٹھا تھا ایک اور بینہ شادی کے بیان میں ہمارے سر پر سیرے باندے جاتے ہیں سیرہ باندی ہوتی ہے آپ کے بھی ہوتی ہے ڈیڈ باڈی پڑی سی ڈیڈ باڈی پر میری اس ماں نے سدو موسے والے کی ماں نے پھر سیرہ لے کر آئے اور اپنے بیٹے کے لاش پر سر پر سیرہ باندھ کے اس کی ودائی دیتی ہے یہ حالات ہیں آپ دیش کے قرآن ملتری ہیں انصاف دینا ہے اور جیلوں میں بیٹھے ایسے گینکسٹر کو آپ نکال کے اس پروار کو انصاف دیں لاس بات سر ایک منٹ میں ختم کروں گا آپ سباپتی صاحب میں یہ اس میں لکھائے پیج نمبر فور پیج نمبر فور پوائنٹ نمبر فائی کیا لکھائیں now my government is striving to make make India the third largest economy in the world کیسے بنے گا صاحب میں میں صاحب اس شہر سے آتا ہوں لودیانہ سے جو ہندوستان کا کبھی کبھی east منچسٹر کہا جاتا ہے جس کو آج کیا حالات ہوگئے انڈسٹری کے ڈائنگ انڈسٹری ہے سر وہاں سائیکل انڈسٹری ہے لوگ چھوڑ چھوڑ کے کاروبار دھندہ بند کر کے آپ چلے جا رہے ہیں لودیانہ چھوڑ کے یہ حالات کر دیئے ہیں میں ایک چھوٹی سی ادھاریں دینا چاہتا ہوں دس سال میں دس سال میں ہمیں اس سرکار نے کچھ نہیں دیا اگر دیا ہے ہندوستان کی سرکار نے لودیانہ کو سب سے بڑا شہر ہے پنجاب کا تو کوئی کھڑا ہو کر وقتی بتا دے کہ ہم نے یہ دیا ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سائیکل انڈسٹری ہے صاحب جا تو چائنہ میں سائیکل بنتا ہے جا پنجاب میں سائیکل بنتا ہے چائنہ میں سائیکل کی پڑکشن کیا ہے آپ حران ہو جاؤگے آپ میکن انڈیا کی بات کرتے ہو تھائیس سے تیس کروڑ ایک سال کی چائنہ پڑکشن کرتا ہے ایک سال کی تھائیس سے تیس کروڑ لیکن لودیانہ کیا پڑکشن کرتا ہے دھائی کروڑ کیوں وجہ کیا ہے ہمارا سائیکل پہنتیسو رپے کا شروعات میں بکتا ہے لیکن چائنہ کا سائیکل تین سو ڈالر سے شروع ہو کر دو لاکھ میں بکتا ہے اس کا قارن کیا ہے میکن انڈیا میکن انڈیا رونگ پالیسیز جب تک یہ رونگ پالیسیز ہیں آپ سم آپ کیجئے آپ سم آپ کیجئے تب تک ہمارا دیش ترقی نہیں کر سکتا کیسے ترقی کریں گے آپ کی رونگ پالیسیز کی وجہ سے آج ہماری انڈسٹری جو لودیانہ کی انڈسٹری ہے اس کے یہ حالات ہو گئے ہیں ہم تمہیں ایک لائن میں سماپت کرنا چاہتا ہوں ہمارا بھائیچارہ بہت قائم ہے سبکر صاحب پنجاب کے لوگ بے شک چاہے کسی پارٹی کو ووٹ دو عام آدمی پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیا اکیلی دل کو دیا کانگرس کو دیا بیدے پی والوں کو بھی دیا لیکن آپ اس کا بھائیچارہ نہیں کبھی ٹوٹا اس بار پہلی بار رام جی کے نام پر بھگوان رام کے نام پر بھگوان ہمارے بھی ہیں ان کے اکے اور بھگوان نے بتا دیا اور جو دیا سے یہ سندیش دیا پورے دیشتر میں کہ رام بھگوان بی جے پکے نہیں ہیں انہیں نے یہ سندیش دیا سباوتی صاحب میں ایک نارے سے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا سر ایک سکنڈ ہمارا بھائی چارہ قائم رہے میں بی جے پی والوں کو ہاتھ جور کر ہاتھ جور کر گزارش کرنا چاہتا ہوں دیش کے پردان منتری جی کو دیش کے اکران منتری جی کو کہ منگل سوتر کی بات میں آخر ہے آپ کا پریس تان کی بات کریں میں بہت اس نارے کے ساتھ اس پر رہیز یں بات ختم کروں گا م leukeور مانتا جی spine مندر فائتم ким باتیں بارد باب گوان کو اس شرم کرو پی جêter پی والوں مت باتو اس دیشتے بولے والے انسان کو منٹ باتو اس دیشتے بولے وے انسان موسیقی